اچھا جی اب چلتے ہیں یہ جو کرشنز ہیں بڑے باتیں کرتے ہیں کہ ہم اس لئے خاکے بناتے ہیں کیونکہ مسلمان ڈیزرف کرتا ہے سنیے بائیبل اس کس کے خاکے بننے چاہئے قرآن میں ایک دفعہ تلوار کا ذکر نہیں قرآن میں ایک جگہ بھی اگر یہ جتری ورسز اٹھاتا ہے نا یہ گیٹ ویلڈرز اس حرام خورنے جو اپنی ایک ویڈیو بنائی ہوئے فتنہ اس کے اندر ورسز کو بیچ میں ایک ایک ورس لیتا ہے اور اس ورس کے اندر بھی ایک ریزن ہے اور اس کے اندر کسی قسم پر کچھ نہیں ہے ٹیروریزم یا کلینگ اٹروسٹی اس کے اسباب بنے ہوئے ہیں کوئی انجسلی بائیبل میں دیکھیں قتل کرو بچہ ہو عورت ہو ٹریگننٹ ہو چیر پھار دو اس کے پیٹ سے بچہ اس بچوں کے ٹانگوں سے پکڑ کے ان کے سر پتھروں پر مارو یہ اس کو نظر نہیں ہے گیٹ ویلڈرز کو اس کے کبھی خاکے نہیں اس نے بنائے آج تک وہ آپ بنائے گا خاکے انشاءاللہ آپ سنیں آپ میں آپ کو خاکے نہیں دے رہا میں آپ کو آپ کی بائیبل دیتا ہوں یہ بڑا باتیں کرتے ہیں اسلام رجم کرتا ہے ویڈیو بنائیں گے رجم کی اوپر سنیے لیوٹیکس ٹونٹی ون نائن اور ماف کرنا کرشینٹی میں جیزیس کرس پارٹ اف دی ٹرینٹی ہے اور وہ آلسو گاڈ ہے تو وہ بھی ذمہ دار ہے اول تیسٹیمنٹ کے اور میں آپ کو اینڈ میں ایک ورس دوں گا حضرت عیسیٰ کے لفظ جو آئے ہیں بک آف ریولیشن میں ان کے بقول ہم تو مانتے نہیں بک آف ریولیشن حضرت عیسیٰ کے ایک ورڈ ادھر مجود ہے لیکن ان کے نزدیک نا ان کو ان کا ہاتھوڑا مارو اس کے اندر میں آپ کو ورڈ دکھاؤں گا آپ یسو المسیح ایسے لفظ استعمال کرے کہ آپ شکٹ ہو جائیں گے لیکن وہ اینڈ پہ اینڈ پہ اینڈ تک سنیے گا انتظار کیجئے گا اس سٹیٹمنٹ کا آپ حیران ہو جائیں گے اور یہ کریشن جو ہے یہ ایسے بچارے فینٹ ہو کہ جائیں گے سن کے برنڈ ڈڈہ ٹوٹر لیویٹیکس ٢٠ی ونن اینڈ میں لکھا ہے ان دہ ڈڈہ ٹوٹر آف اینڈ پریس اگر کسی نیک بندے کے یہ پریس جو پادری ہے یا جو بھی پریسٹ ہے سناغاگ پہ اگر اس کی بیٹی نے کوئی بدکاری کی تو اس کو رجب نہیں کرنا اس کو زندہ چلا دینا ہے چلے آگے عورتوں کی بڑی بات کرتے ہو کہ عورت تو کرشیانٹی تو عورتوں کو بالکل برابر رکھتی ہے تو اسلام ہے عورت ہے لیویٹیکس ٹوالف ٹو کے اندر اگر ایک شخص اگر ایک عورت جو ہے اس نے ایک بچے کو بیٹے کو جنم دیا تو وہ سات دن تک ناپاک رہے گی ٹھیک ہو گیا آگے لکھتی ہے بائبل لیویٹیکس ٹوالف فائد میں اگر عورت نے بیٹی کو جنم دیا تو چودہ دن ناپاک رہے گی عورت کا جنم چودہ دن ناپاک ہے بیٹے کا جنم سات دن ناپاک یہ مجھے نہ میڈیکل میں کبھی نظر آیا نہ آپ کو حقیقت میں یہ ہے discrimination and inferiority towards women جو آپ دیں پادری آکے ہمیں کہ کیوں کا بڑا بولتے ہیں اسلام جو ہے تو عورت کو بیوی کو نیچے رکھتا ہے ایسے دبا کے سنیئے 1 Corinthians 11.3 پال لکھتا ہے جس جو ان کا فاؤنڈر ہے but I would have you know that the head of every man is Christ ہر ایک کا جو head ہے وہ مرد کا وہ Christ ہے and the head of the woman is man اور مرد کا عورت ہے عورت کا مرد ہے جب قرآن کہتا ہے کہ جو مرد ہے وہ حاکم ہے اس میں تمہیں تکلیف ہوتی ہے 1 Corinthians 11.8-9 for the man is not a woman the woman is of the man عورت کچھ نہیں ہے خود وہ مرد سے ہے مرد سے neither was the man created for the woman but woman created for man سبحان اللہ 1 Corinthians 11.8-9 جب وومن عورت کے لئے بنی تو پھر وہ homosexual کو روکو نہ homosexuality کو روکو نہ حاکے نہ بناو در چاہ کے کام کرو تو یہاں سے بندازہ لگائیں آپ لکھاوے کہ عورت مرد کے لئے مرد عورت کے لئے نہیں اسلام کیا کہتا ہے دونوں ایک دوسرے کے لئے comfort ہے tranquility سوداروم chapter 30 verse number 20 پڑھیں اللہ پاک فرماتے ہیں and we created both and then we put tranquility between them between them نہیں کہ ایک دوسرے کا نہیں دونوں ایک دوسرے کے مہتاج ہیں یہ قرآن ہے یہ آپ کی بائیول ہے آگے چلے عورت بالکل خموش مو بند باتیں بڑی کرتے ہو ہما اسلام اسلام تو عورت کو بولنے نہیں دیتا اسلام تو سوار نہیں کھڑنے دیتا سنیں 1 Timothy chapter 2 verse 11 to 14 لکھا ہے let the woman learn in silence عورت تمام جو ہے خموشی میں سیکھا کرے with all subjection but I suffer not a woman to teach nor to usurp authority over the man عورت نہ مرد کے اوپر کچھ کر سکتی ہے اور نہ کوئی بات کر سکتی ہے but to be in silence بالکل خموش for Adam was first formed then Eve Adam پہلے بنا تھا discrimination اور پھر Eve بنی تھی اس لئے عورت خموش and Adam was not deceived اور Adam deceived نہیں ہوا تھا but woman being deceived with transgression بلکہ عورت تھی جو سب کچھ کر کے بیٹھی ہے عورت نے ہمیں پر بات کیا یہ ہے بائیبل کی teachings قرآن کیا کہتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَا كُونَنَّا مِنَا الْخَاسِلِينَ یا اللہ ہمیں باعف کر دے اللہ کہتا ہے آدم ہم نے تجھے بھلا دیا ہم تو مانتے ہیں اذا آدم نے گناہ کیا وہ تُو انہیں نے بھولا کے بھول کے گناہ کیا یہ قرآن ہے اور دونوں پر نلی پین ہے دونوں برابر ہیں آدم اور ہوا دونوں نے پر دوا کی اور یہاں لکھا عورت تُو نے کیا یہ ہے آپ کی ایکویلٹی 1 Timothy 2 11 to 14 بات کرنی اسلام کے خلاف بڑی آسان ہوتی ہے اپنی جب بات کروں گا تو پھر ابھی تو بڑا کچھ بطور کچھ کھولتا نہیں ہوں نہیں تو آپ کو لگا پتا جائے بائبل میں کیا کیا لکھا ہے ایفیشیانس چیکٹر 5 22 to 24 پاول کہتا ہے فاؤنڈر وائٹ سبمیٹ جور سیلز انٹو یور ہزبن عورتو بیویو اپنے مرد کے نیچے ہو جاؤ یہی قرآن بولتا ہے تکلیف ہوتی ہے as unto the lord for the husband is the head of the wife and even the christ the head of the church یہ سنیے 1 Corinthians 14 34 to 35 women shall not speak مو بند کر کے بیٹھو تم لوگ چرچوں میں جا کے گانے گاتے ہو یسو المسیح کا گانے میں نے سنیا پاکستانی عورتیں بھی گا رہی تھی فلانے یہ تمہاری بائبل دیکھو کیا کہتی ہے یہاں بولتے ہیں یہ اپنی عورتوں وہ ڈھام کے رکھتے ہیں بولنے نہیں دیتے تمہارا پاول کیا بولتا ہے وہ بھی تو سنو نا let your woman keep silence in the churches چرچ میں کلیساؤں میں بالکل مو بند for it is not permitted unto them to speak ان کے پر کوئی اجازت نہیں کہ وہ بولیں but they are commanded to be under obedience تابع ہو جائیں as also said the law اور یہ کانون کہتا ہے and if they will learn anything کچھ بھی وہ سیکھنا چاہتی ہیں وہ اپنے husband خواند اس خواند سے گھر میں سیکھیں it is shame for women shame it is shame for women to speak in the church یہ شرم کی بات ہے کہ عورت چرچ میں بات کرتے ہیں عورت کی آواز کا پردہ ہے چرچ میں تو کیا سر کا نہیں ہوگا جسم کا نہیں ہوگا مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے آپ لوگ کے ساتھ آپ لوگ کو کس طرح preaching کی جائے سنیے Genesis 3.16 یہ ہے کرس آپ کو پتا عورت پیٹ پہ درد لے کے بچے لیتی ہے کیوں لیتی ہے یہ بائبل میں کرس ہے قرآن کہتا ہے اس کی ازمائش ہے نبی نے کہا وہ شہید عورت یہ ازمائش ہے one of the ازمائش میں ہے کوئی بائبل کہتی ہے یہ one of the کرس لانت ہے woman's sorrow Genesis 3.16 unto the woman he said I will greatly multiply thy sorrow میں تمہارے سارے غب اور تکلیفوں کو بڑھا دوں گا and thy conception اور تمہارے جو حمل ہے اس میں درد and sorrow there shall for bring children اور تم درد میں پچے پیدا کروگی and thy desire shall be to the husband اور تمہارے husband کی تم خواہ ایک حوث ہوگی desire ہوگی تم اپنے husband کا کچھ نہیں کر سکتی and he shall rule over thee اور تمہارا husband تم پر راج کرے گا Genesis 3.16 اسلام بڑا ظالم ہے اسلام تو عورتوں کو حقوق نہیں دیتا حقوق تو آپ دیتے ہیں بھئی گیٹ ویلڈرز یہ اس کے خاکے بنا 1 Chronicles 23 لکھا ہوئے and he brought out people that were in it and cut them with saws harrows iron and axes خدا نے کہا داؤ جا کے ان کو پکڑ کے ان کو کٹا کٹی کر ان کے جسم کی numbers 25 3 to 4 Israel joint and kindle چھوڑے آپ خود پڑھ لیجئے گا میں آپ کو ذرا موٹی موٹی باپ پتا دوں اچھا بائبل کہتی ہے Exodus 12 29-30 کہ چھوڑے بچوں کو بھی مار دو کسی کو نہ چھوڑو کوئی شخص نہ چھوڑے مصر کے اندر پتا نہیں یہ کیا ہے یہ کیسے کیسے گارڈ کی کیسی باتیں ہیں اللہ حالم اللہ حالم ستفرل پا 1 Samuel 15 2-3 لکھا کیا قصور ہے بچے کا چھوڑے کا کیا قصور ہے اس کو بھی مار دو اسلام کہتا ہے ان کو war of prisoner بنا دو جنگ میں جو تم سے لڑے اور باقیوں کو تم اپنے اپنے rights دو اس پر تکلیف ہے ادھر جو ہے ماری جاؤ وہ ٹھیک ہے ادھر خاکے بناو ادھر خاکے نہیں رب کے بارے میں بنانے کہ رب جو ہے وہ مار رہا سب کو ادھر تمہیں خاکے نظر نہیں آئے یہ سنیے حوزایہ 13-16 سماریا شہل بکم ڈیسولیٹ سماریا شہرتہ ختم کر دو for she hath ریبلڈ against her god god کے خلاف اسے کام کیا they shall fall by the sword تلوار their infants چھوٹے بیبی shall be ڈیش سر سے پیر سے پکڑ کے ان کے سر پتھروں پہ مارنا and their ومن اور ان کی عورتیں with child بچوں سمیت shall be rip up اگر ان کے پیٹ پہ اولاد ہے تو ان کے پیٹ کٹ کے بچہ بائی نکال لینا استغفراللہ یہ تم دکھاؤ اسلام کی teaching میں ہے اس کے خاکے بناؤ حضایہ 13-16 اب میں لازم بات کر دو جو میں نے آپ سے کہا تھا یسول مسیح کے بارے سنی ہم میں نے کاتھ رہا پہ 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 ریویلیشن چپٹر 2 verse 22 verse 23 last بکہ ریویلیشن 22 چپٹر 22 چپٹر 2 verse 22 verse 23 حضر ایسا اسلام کہہ رہے بیویل آئی 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 تم تو کہتے ہیں سلیپ پر چڑھ کر سب کچھ معاف ہے یسی المسیح کہہ رہے ہیں تم لوگوں کو معافی مانگو گے تو میں معاف کروں گا تم نے پھر کہا تم تو کہتے ہیں ان کی تو معافی مفعی ہو گے ہم تو معاف لے گے ہم تو بیبتسمہ ہم تو معافی ہیں یا حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں تم لوگوں کے کام کے مطابق تمہیں میں جد کروں گا نہیں تو میں تمہیں سزا دوں گا زانی ہے اس کو میں سزا دوں گا اور زانی سے جو بچے پیدا ہوئے ہیں ان بچوں کو قتل کر دوں گا بچوں کا کیا تسور ہے بھئی ہم نہیں مانتے یہ بات آکے ہم اس لکھ سپین کریں اور خاکہ بنائیں اس کا بھی ریولیشن چپٹر ٹو ورس ٹونٹی ٹو ورس نمبر ٹونٹی تری وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین